آگے بڑھتے ہیں اور بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں آر نائن ٹی وی کی بڑی خبر کا اثر خبر کا دراصل یہ اثر مرزاپور میڈے میل معاملے میں ہوئی کاروائی چھے رسوئیوں کو پولیس نے حراست میں لیا شکشاہ ویباہ کی تحریر پر پولیس نے کی کاروائی میڈے میل کے بھاگونے میں گر کر ہوئی تھی معصوم بچی کی موت آر نائن ٹی وی نے پرمکتہ سے یہ خبر دکھائی تھی بار بار دکھائی تھی چھے رسوئیوں کو پولیس نے حراست میں لیا شکشاہ ویباہ کی تحریر پر پولیس نے یہ کاروائی کی ایک معصوم سی بچی چار سال کی وہ معصوم بچی جو خانہ بناتے وقت مڈے میل کے لیے خانہ جو بنایا چاہ رہا تھا اس بھاگونے میں گر گئی تھی لیکن لاپروہی کا عالم یہ تھا کہ کسی رسوئیے نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور محض اس وجہ سے چار سال کی معصوم بچی کو اپنی جان سے ہاتھ گبانا پڑ گیا تو آرنائن ٹی وی کی اس خبر کا بڑا اثر ہوا ہے شکشاہ ویباہ کی تحریر پر کاروائی ہوئی ہے مڈے میل کے بھاگونے میں گر کر ہوئی تھی معصوم بچی کی موت اور اس میں اب چھے رسوئیوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے وجہ کیا رہی کیا واقعی اتنی بڑی لاپروہی ہو سکتی ہے یا پھر جان بوچ کر یا پھر کیا وجہ رہی کہ چار سال کی معصوم بچی اچانک سے بھاگونے میں گر گئی اور چونکہ بھاگونہ پوری طرح سے غرم تھا اور کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی اور اس چار سال کی معصوم بچی کی موت ہوئی وجہ یہی لاپروہی فیلحال تو یہی سامنے آ رہا ہے لیکن حراست میں پوچھتاج کرنے کے بعد کیا کچھ سامنے آتا ہے اس کے بعد پولیس خلاصہ کرے گی ویدیہ پرکاش اس وقت ہمارے سموادہ تھا فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویدیہ پرکاش آپ سے جانا چاہیں گے آر نائن ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر ہوا اس معاملے میں پولیس نے چھے رسوئیوں کو حراست میں لیا ہے کیا پوچھتا چل رہی ہے جہاں پہ کھولتے سبجی کے بھگونے میں چار سال کی ماتن بچی گر جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے ایسے میں ماملہ آکروسی پرزینوں نے سکول میں ہنگامہ کر دیا موقع پہ پہ پہنچے اور پرزینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سکول بھی بند کروا دیا ہے اور وہاں پہ ہنگامہ بھی ہوا ہے جی اور یہ بھی بتائیے کہ کل جس طرح سے ایک خبر سامنے آئی تو اس کے بعد پتا یہ چلا تھا کہ لاپرواہی بہت بڑا عالم تھا یہاں پر بچی بھگونے کے پاس پہنچتی ہی نہیں لیکن وہاں لاپرواہی بڑتے ہوئے رسوئیے جو تھے وہ فون پر لگے ہوئے تھے ائر فون ان کے کان پر تھے بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ جو رسوئیہ تھی انہوں نے کان میں ائر فون لگا کر کھانا بنا رہی تھی اور جب جیسے ہی بچی گرتی ہے وہ لوگ چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایسے میں بڑی کاربائی ہوئی ہے کہ چھے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوا ہے ہیڈ ماسٹر جو ہیں ان کو تدکال پروفاؤ سے نلنبیس کر دیا گیا ہے جی اور ویدیہ برگاش یہ بھی بتائیے چھے رسوئیوں کو تو حراست میں لیا گیا ہے لیکن رسوئیوں سے زیادہ ذمہ داری سکول کے پردھانہ اچارے ان کی ٹیچرز کی بنتی ہے جس کلاس میں وہ پڑتی تھی جس کلاس میں وہ بیٹھتی تھی ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کسی کو اس معاملے میں حراست میں لیا گیا ہے ٹیچر پردھانہ اچارے کو یا پھر شکشاہ بھی بھاگ نے کسی کو نلنبیس کیا ہے اس معاملے میں چلیئے بہت شکریہ ویدیہ پرکاش بھارتی اس پوری جانکاری کے لیے موسیقی